اور ساری تان ٹوٹ رہی ہے ہماری ساری کوششیں ہو رہی ہیں دین کے جذویات میں لڑنے کے سلسلے دلائل کا امبار ہے نوجوانوں میں بحث ہے گرما گرمی ہے رفیدین کرنا نہیں کرنا اس میں ہاتھ سینے پہ باندھنا ہے کہ ناف پہ باندھنا ہے آمین بلجہر کہنا ہے کہ آمین بسر کہنا ہے پورے جھگڑے اس میں ہو رہے ہیں اور اچنی بڑی بڑی قرآن پاک کی حقیقتیں جو انسان کے ذہن و فکر کو تبدیل کر دے اس پر کوئی توجہ نہیں جو بھی جھگڑا کر رہا ہے نیگیٹیو پوزیٹیو سب سے یہ گزاریش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھو زندگی کی مقصد کو سمجھو نماز پڑھنا ہے ہمیں آمین بلجہر کہیے آمین بسر کہیے نماز میں کچھ نہیں ہونے والا ہاتھ کہیں بھی باندھ لیجئے نماز میں بگاڑا نہیں آنے والا پورے علماء بیٹھ کر یہ فتوہ دے دیں رفعیدین نہیں کرنے سے نماز نہیں ہوتی ہے یا پورے علماء بیٹھ کر یہ فتوہ دے دیں رفعیدین کرنے سے نماز ٹوٹتی ہے تو میں سمجھوں نہیں دے سکتے افضل غیر افضل اتنی بیس افضل غیر افضل کے معنی زیادہ بہتر بیٹر کیا جائے نہ کیا جائے نماز تو بہرحال ہوگی نماز تو بہرحال ہوگی تو جو چیز بنیادیں ہیں دین کی ان بنیادوں میں سب سے اہم بنیاد آخرت ہے یاد رکھئے آخرت کا صحیح تصور جب تک نہ ہو انسان کے اندر کتنی تفصیل قرآن مجید میں فصرین نے لکھا 33% آیتیں آخرت سے متعلق ہیں 33% اور 500 آیتیں احکام سے متعلق ہیں صرف پاس 100 آیتیں احکام سے متعلق ہیں کیوں احکام اسی وقت ہے جبکہ آخرت کا صحیح تھی دا جواب دہی کا احساس ہو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے انجام یہ معلوم ہو انجام کو بھلا کر آخرت کی حقیقت کو بھلا کر جزوی بحثوں میں اولہ جناہ دراصل دین کے نقشے کو بگاڑ دینا ہے سمجھنے کی کوشش کریں ہم بھی بنیاد دنیا تھے اور ڈیکوریشن ڈیکوریشن ہے جن کو جینے کے لیے سر پر چھت ہی نہیں ہے ان سے آپ بحث کر رہے ہیں کہ چھت لگنے کے بعد اس میں فین لگے کا نہیں لگے گا رہے ہیں بچارے کو تو ابھی جھپڑی بھی نصیب نہیں چھت نصیب نہیں وہ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے اس کو آپ کیا رفیہ دین سمجھا رہے ہیں وہ تو طہارت ہی نہیں ہے نجی سے وہ ناپاک ہے اس کو آپ کیا آمین بل جائر اور آمین بل سر اور رمضان میں ترابی بیس رکعت آت رکعت میں کہاں انجھا رہے ہیں وہ تو حرام کر رہا ہے ایسے ایسے زندگی میں واقعات ہوئے پیروں تلے زمین نکل گئی ایسے بھی ہو سکتا کیا ایسے ایسے واقعات ہوئے اس زندگی میں جو بہت ہی مختصر سی ہے اس میں جو تجربات ہوئے حیرت انگیز ایسے ایسے مسائل میں مسلم نوجوان پائے گے ایسے ایسے مقامات پر مسلم نوجوان پائے گے آپ حیرت کریں گے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ایک موقع پر جانا پڑا بینگلور میں کانفرنس میں وہ بھی غلط فیمی میں میں گیا صحیح بات سامنے نہیں تھی بہت مشہور شخصیت ہے دلی میں بھی انہوں نے بہت بڑی گیدرنگ کی وہ جو سری سری روی شنکر کہلاتے ہیں اور ان کے پاس ایک آٹ آف لائف کا ایک نعرہ ہے لیونگ آٹ کیا ہے پتہ نہیں وہ ان کے کیمپس میں جب جانا ہوا تو حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ بہت سے مسلم نوجوان بڑی تعداد پہ بغیر شعور کے لگے ہوئے بھجن کرتے ہیں یوگا کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں ہم کو نہیں مانم اسلام کیا ہے بڑی تعداد میں پڑے لکھے آئیٹینز ہائیلی کوالیفائیڈ لگے ہوئے اور جب میں انٹرویو لیا بہت تفصیل کے ساتھ بات ہوئی تو نوجوان نے بتایا کہ اس کیمپس کے مینٹیننس میں زیادہ تر پیسے عربوں کے وہ بات اس وقت وہ نوجوان کی اناثرائزڈ بات تھی لیکن جب ان کا ابھی پچھلے ایک مہنہ پہلے ان کا اجلاس جب دلی میں ہوا اور اس دلی میں جب قوید کے شہزادے شریک ہوئے تو معلوم ہوا کہ یہ کہاں تک آگے بڑے ہوئے ہیں اس امت کے اوپر کون کون ڈاکہ ڈال رہا ہے ہم کو اندازہ نہیں ہم کو اندازہ نہیں عرب کے شہزادے آگئے دلی میں کس میں پوجا میں شریک ہونے کے لئے پوجا میں شریک ہونے کے لئے ہندویزم کے اہیا کے لئے شریک ہو گئے جس کا افتدہ آپ کے وزیراعظم نے کیا تھا گزشتہ ماں کے ریپورٹ اور آپ کے پڑوسی ملک کے بہت سے مسلم نوجوان آئے ان کو ویزے دیئے گئے جن کا عالم یہ ہے کہ جن کا ایک فرد گوڑا کوئی گوڑی کوئی آ جائے اپنے رشتدانوں سے ملنے کے لئے تو بامبے ائرپورٹ سے ہیدر آباد کے پولیس کمیشنر تک کے انٹیلیجنس کی پوری سیاں کھڑی ہو جاتی ہیں وہ ملک جس سے اتنا ڈرتے ہیں جان نکلتی ہیں ان کی بھیڑ کو انہوں نے جمع کیا پاکستان کے بڑے نمائندوں کو دھائی سو دو سو لوگوں کو انہوں نے جمع کیا یہ سب کیوں ہیں یہ اس لیے ہے کہ مسلمان کو مسلمان نہ رہنے دیا جائے مسلمان کو مسلمان نہ رہنے دیا جائے اس کے لئے اس وقت پوری دنیا کوشش کر رہی ہے اور ہم عالم یہ ہے کہ اسلام کو سمجھنا نہیں چاہتے اسلام کی بنیادوں کو سمجھنا نہیں چاہتے اسلام کی بنیادوں میں کوئی اختلاف نہیں کوئی اختلاف نہیں بنیادیں پکڑ لیجئے جھگڑا نہیں ہیں نماز میں کوئی اختلاف نہیں الحمدللہ پانچ وقت کی نماز کوئی شخص نہیں بولے گا کہ چار وقت کی نماز ہے چھے وقت کی نماز ہے پانچ نمازیں نماز میں آجائیے آپ فجر کی نماز کوئی نہیں کہے گا تین رکعت ہے فجر کی نماز الحمدللہ سب کہیں گے دو رکعت فرض ہے کوئی نہیں کہے گا کہ ان دو رکعاتوں میں تین تین سجدے ہوں گے سب کہیں گے دو دو سجدے کوئی نہیں کہے گا ان نمازوں میں دو رکوع ہوں گے الحمدللہ سب ایک رکوع سب قیام سب تلاوت سب تلاوت بالجہر کوئی نہیں ہے مسلک کوئی مسلک نہیں ہے جو یہ کہے کہ فجر کی نماز میں خاموشی کے ساتھ قرآن پاک پڑھو سب کہیں گے جہر کے ساتھ پڑھو بلند آواز میں پڑھو سب کہیں گے تقبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے سب کہیں گے کہ سلام پر نماز ختم ہوتی ہے اور سارے لوگ کہیں گے کہ نماز کے اتنے فرائض ہے اتنے واجبات ہیں جب فرائض واجبات میں اختلاف نہیں ہے تو پھر مستحبات کے سلسلے میں ہم جھگڑا کیوں کرتے ہیں چھوڑ دیجئے کسا ختم جو جیسا کر رہا ہے جو جیسا کر رہا ہے جس کا دل جس بات پر مطمئن ہے وہ کرے ایشو کیوں بنا دے ایشو بنائیے آپ وہ جو نماز چھوڑ رہے ہیں جو نماز چھوڑ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں میں آستی نے چڑھا چڑھا کے جزوی مسائل پر لڑتے ہیں اب ان کے بیٹے نماز نہیں پڑتے ہیں اگر ان کے اندر اتنی دینداری ہے اپنے بیٹوں کو نماز پڑھا نمازوں کا عادی بنائیں مسجد میں ایشوز کھڑے کرتے ہیں گھر میں کریں ہمت ہو تو بیگم صاحبہ سے تو جان نکلتی ہے گھر میں دینداری کو عام کریں لہذا فرائض پورے واجبات پورے ساری امت میں کومن ہیں فرائض واجبات یہ کافی ہے اس میں الحمدللہ ایک خد تک عرب اچھے ہیں جزویات میں نہیں لڑتے ہیں یہ انڈین پاکستانی ہیں جزویات میں لڑتے رہتے ہیں ان لڑائیوں کو نکال کر ہم پھیک دیں اسلام کی بنیادوں پر کام کریں توحید پر ہم کام کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہم کام کریں رسالت کا کونسپٹ جو ہے اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لئے نجات دہندہ ہیں اس کی طرف دعوت دیں ہم دعوت دے آخرت کا احساس احساس جواب دے ہی ختم ہو چکا ہے وہ احساس جواب دے ہی پیدا کریں کتنی تفصیل ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے سنسلے میں بیان فروائی فَأَنَّا لَهُمْ اِذَا جَاَتْهُمْ ذِكْرَاہُمْ کہا ہے لوگوں کے اندر نصیت حاصل کرنے کا ملکہ